اے شہیدے ملک و ملت میں تیرے اوپر نسار اب تیری حمد کا چرچہ گھر کی محفل میں ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے یہ چند بول لائنز یہ جذبہ تھا جن لہو میں بہتا تھا انقلاب بن کے آج ان کرانتگاریوں کی بات کرتے ہیں جن نے پیروں کے تلوے سے تھپڑ مارا تھا انگریزی سرکار کو آزادی بیک میں نہیں ملی تھی مانگی نہیں تھی چھینی گئی تھی کون تھے وہ لوگ کیا تھا ان کا جذبہ کارن کیا تھا وہ بھی بڑے بڑے گھرانوں سے تھے ان میں بھی بہت کوبت تھی آرام سے اپنی زندگی جینے کے لیے وہ دس پاگل نہیں تھے وہ دس دھرم بھی نہیں تھے وہ دس بیٹے بھی نہیں تھے وہ دس انسان بھی نہیں تھے وہ دس وہ لوگ تھے جن نے دیش کے لیے کھڑا ہوا اور انگریزوں کو ان کی جڑوں کو پورا ہلا کر بتایا ہے سنو اب تو جنگ سیدھی لڑی جائے گی ان ماں کے سچے بیٹوں نے نہ دھرم دیکھا ہے نہ مذہب دیکھا ہے یہ آزادی کے بعد چند بیوکوفوں نے گدداروں نے دھرم میں باڑ دیا دیش کو ورنہ ایسا تھا آزادی کے پہلے وہ ایک روٹی میں وہی بچمل کھاتا تھا وہی اشفاق کھاتا تھا اور روائی کرتا تھا تھا تھاکور اس سے کہ اوئے میرے حصے کی مت کھا لینا سو آج ان کی بات کریں گے آج کھاکوری کی تماچے کی بات کریں گے ناؤگست سن انیس سو پچھےس رات دو بچ کر بھائی آلیس منٹ آٹھ سہارٹ بور لکھنو پیسنجر ٹرین کیوں روکا گیا اور اس کا مقصد کیا تھا اس کی بات کریں گے اور وہی بات اب شروع ہوتی ہے کھاکوری کانڈ کے ان ویر کرانتی کاریوں کو سادر پرنام ہے کیونکہ اس سے پڑھا تماچہ کبھی گوروں کو نہیں پڑھا تھا انگریزوں کو ہلایا تھا ہندوستان سوشلسک آسوسییشن جس میں سے پرمکھ ابھیقت تھے جنہیں سزائی آفتہ کے لیے جنہوں نے دس لوگوں کو چنا گیا تھا وہ تھے پنڈت رام پرساد بسم اللہ شفاک اللہ خان صاحب پنڈت چندر شیکھر آزاد جی تھاکور روشن سنگھ جی کیشف چکرورتی جی راجندر لاہڈی جی سچندر بکشی اپی پنڈی جی منونات گپت جی مراری لال خانہ جی مکندی لال جی اور بنواری لال جی بسم اللہ صاحب نے سن 1924 میں یہ سمجھا کہ اب ہمیں انگریزوں کا جواب ہتھیاروں سے ہی دینا پڑے گا جو ہمزہ جیسا بیوہار کرے گا ہم اس سے ویسا بیوہار کریں گے آٹھ اگست سن 1925 کو سہارنپور میں ایک بیٹھا کھوئی رام پرساد بسم اللہ صاحب کے گھر پر جہاں پر چندر شیکھر آزاد جی تھے رجندر سنگھ لہڑی صاحب تھے حشفاک اللہ خان صاحب تھے ان سبی نے ایک نرنائی کیا کہ اب ہم ڈھکیتی گریں گے تو انہوں نے ایک پورا یوجنا بنائی اور اتنی تگڑی اتنی تگڑی کونسپریسی تھی اسی لئے یہ اتھیاس میں گئی ہے اور کہہ رہا تھی ہے کاکوری کونسپریسی دس کرانتی کاری اس ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں رجندر ناث لہڑی صاحب نے چین کھیجی اس کے بعد انجین کے جز پیچھے کمپارٹمنٹ میں کھجانہ رکھا ہوا تھا جو ہمارا لوٹا ہوا تھا اس کو ڈبے سے نیچے فیکا گیا لیکن ایک بات بڑی تھی اپنے کسی بھائی کو نقصان نہیں پہنچا ہندوستانی جو وردی بھی پہنے تھے گوروں کے ان پر ہاتھ نہیں چلایا اور سب ہی کو بولا کہ ہم کسی کو بھی لوٹنے نہیں آئے ہم ڈکیت نہیں ہیں ہم کرانتی کاری ہیں اور ایک محمد ناگ کی وقتی کو لگی اور اس کے کیس میں فسائے گیا اصل میں تھا کیا پکڑے کیسے گئے کسی کی کوبت نہیں تھی اتنی بڑی یوجنا تھی لیکن ایک شال چھوٹ گئی تھی جس کو بات میں پتہ کرتے کرتے کیونکہ پوری انگریزی حکومت ہل چکی تھی اس سمائے انہیں ایک سممیدان بنا دیا انہیں ایک لاؤ بنا دیا which is called Indian Police Act لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کونرسرینگ وہ راجہ تھا جس نے 29,922 جس میں سے 49,723 عورتیں تھیں اس سینہ کو لے کے گھراسوں سے پوری ان کی کمپنی کو کٹ مارا تھا لیکن اس کا اتھیاس مٹا دیا گیا اس ڈکیتی سے بہت لوگ سوچ رہے تھے کہ ہوگا کیا ملے گا کیا دھندہ تھوڑی کرنے بیٹھے تھے کہ profit دیکھیں گے اور loss دیکھیں گے یہ جواب تھا کیونکہ بہت اب پرطارنا بڑھ چکی تھی ایک بہت بڑا incident ہو یہ ہوا مشرا جی کو لائے گیا کہ بولا گیا کہ یہ انگریزوں کی طرف سے سرکاری وکیل ہوں گے وہ بھی کس کو دیئے گئے کرانتیکاریوں کو بیسمیل صاحب نے منا کر دیا ان کی education اتنی تھی لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے اب بات کرتے کیس کیا تھا جب کیس چلا بیسمیل صاحب نے خود کی وقالت کی کسی کو اوقات تھی آپ کو یہ بہت بڑی شاکیگ نیوز ہوگی جو بھگت سنگھ صاحب نے بات میں کیا تھا لیکن پہلے ان کرانتیکاریوں نے پیتاالیس دن بھوکے رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا بہت سادانہ تھا and according to the law British law which was it was written clearly when we fight against people it's a different war but we fought against the rule and the ruler we fought against your entire constitution we fought against your entire empire we are the prisoners of war and we should be dealt with respect as the prisoners of war you cannot deal with us as the criminals یہ تھی ان کی دلیل اور یہ سن کر پاگل ہو گئے تھے تو یہ دلیل اور پھر اس کے بعد جب ہوتن نے پوری کونسپریسی کو سمجھا ہوتن کے بس کے اوپر تھی اس ہوتن ادھگاری نے اپنی ریپورٹ میں لکھا تھا کہ سنو میرے جیسے ہزاروں ہوتن بھی قربان ہو جائیں گے تو ایک بسمیر ایک شفاک ایک روشن سنگھاکور اور ایک چندر شیخ آزاد نہیں بن سکتے ہیں یہی رنگ ہلدی گھاٹی میں تھا پرطاپ نے گھولا اسی رنگ کو لے کے شیواجی نے ہر ہر مہادیو بولا میرا رنگ دے بسنتی چولا میرا رنگ دے بسنتی چولا کیونکہ یہ اردو کے بڑے شاعر ہندی کے بڑے لیکھک تھے یہ لوگ اکثر الفاظوں میں کم شاعریوں میں بات کیا جاتا تھا جب ان سے کوٹ میں بھی کچھ پوچھا جاتا تھا تو یہ شاعریوں میں بتایا جاتا جیسے پوچھا گیا کی آزاد کہاں ہے کیونکہ سب پکڑے گئے تھے کیشف چکرورتی نہیں پکڑے گئے چندرشگار آزاد جی نہیں پکڑے گئے کیشف چکرورتی جی چھپ کے نکل گئے لیکن چندرشگار آزاد صاحب وہ تھے جنہوں نے پوری پیشی پوری کی پوری ہر انسیڈنٹ کو اس کوٹ کے روم میں بیٹھتے تو ان سے بڑا بہروپی پوری کرانتی کے تھے آس میں نہیں تھا تو جب پوچھا کی آزاد کہا ہے بسمیل کا بڑا اچھا جواب تا پنڈیت بسمیل صاحب کا کہ انہی جڑوں کی فوج میں کوئی مرد نہ پایا جائے گا ان نپنسکوں کی سینہ میں کوئی مرد نہ پایا جائے گا وہ توفہ میں جلنے والا چراغ ہے تیری لنگی کی فوکو سے نہ بجھایا جائے گا تم کیا پکڑوگے سمندر کو تم کیا پکڑوگے آسما کو تم کیا پکڑوگے ہوا کو اور کہیں پکڑ بھی لیا تو تم کیا پکڑوگے آزاد کو آزاد آزادی تھی تو آزاد جی کو نہیں پکڑ پاتے تو آزاد جی ایسے تھی دوستوں پندرہ آگست کو منانے کے پہلے ناؤگستان 1925 کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وہ دن تھا جہاں ہم نے بگل بجا دیا تھا کہ دوست اب ہم آتے ہیں وہ بغاوت کی شروعات تھی ایک ایسا انسیڈنٹ تھا پاگلپن ہوتا کیا ہے یاری ہوتی کیا ہے ایک ہی بہت بڑا کنڈمٹ آف کوٹ کیا گیا تھا وہ تھے تھاکور روشن سنگھ کیونکہ وہ اس لوت میں شامل نہیں تھے لیکن اس کے بعد بھی ان کو فانسی دی گئی تھی اس کا کارنی ہے تھا کہ ان کو پاس سال کی راشتردرو سمرات کے ویروتردرو میں ان کو سزا سنائی گئی تو ان نے پوچھا سانیال سے میرے کو کتنی سزا ملی ہے تھاکور کو کتنی سزا ملی تو یاروں کی یاری اس سے سمجھنا تو ان نے بولا کہ ارے تیرے کو پاس سال کی ملی ہے فانسی کی سزا نہیں ملی ہے انہوں نے جھوٹا اٹھا کر فیک کے مار دیا اور وہاں پر کنڈیمٹ آف کوٹ ہوا اور ان کو سزا سنائی گئی پھر ان کو سزا دی گئی فانسی کی تو ان نے کہا کہ اے بسمل کیا سوچا تھا تو یار کے بغیر فندے پہ چلا جائے گا تو صرف ماں کا بیٹا نہیں ہے آج دیکھ اب دیکھ تھاکور بھی تیرے ساتھ جائے گا تو یہ دوستی تھی یہ یاری تھی تو دوستی منانا تو دیش بھکتی کے لیے کچھ بھی کرو ہر چیز دیش بھکتی ہے دیش سمجھنے کے پہلے یہ سمجھو کہ ہمیں آزادی ملی کیسے اور وہ جو لائن تھی جو آخری میں بھگت سنگھ صاحب نے آگے کہیں تھی سب جانتے ہیں کہ میرا رنگ دے بسندی چولا میرا رنگ دے بسندی چلا وہ تھا کیا اس کا مطلب کیا تو انہیں کیوں کہا انہیں کہا کی بڑا ہی گہرا داغ ہے یاروں جس کا گلامی نام ہے اس کا جینا بھی کیا جینا جس کا دیش گلام ہے سینے میں جو دل تھا یاروں آج بنا بو شولا میرا رنگ دے بسندی چولا درم میں مت باتو ملک کو مت باتو ملو یار پھر سے آزادی کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم پھر سے گلامی کی طرف بڑھ رہے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ بھی یاد رکھنا دیش کو ہرا کرو لیکن پیڑوں سے کرو دیش کو بھگوا کرو بسندی کرو لیکن جذبے سے کرو دیش کو سفید کرو شانتی سے یار دوستی سے رہو وطن کو باتو مات اگلی بار کوشش کروں گا کچھ پھر سے اس مٹی کی کرز چکانے کی عقاد تو نہیں ہے پھر بھی بات تو کر سکتا ہوں کوشش کروں گا ہند وندے ماترم انکلاب سندہ باد بارات ماتا کی جائے موسیقی موسیقی موسیقی